اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم شورٹ سٹوریز شروع کرنے جا رہے ہیں دوستو شورٹ سٹوری ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے جو نوبل کی طرح بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی ہوتی ہے لیندھ میں اور اس میں کریکٹرز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں یعنی دو تین چار کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں اور یہ فکشنل ہوتی ہے فکشنل مطلب اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ امیجنیٹیو سٹوری ہوتی ہے تو آج ہم جو شورٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے The Nightingale and the Rose یہ لکھی ہے ایک آئیریش پوئٹ نے جس کا نام ہے آسکر وائلڈ تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے جو اپنے گارڈن میں کھڑا رو رہا ہے اسی دوران ایک اوک ٹری پر بیٹھی نائٹنگ گیل ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اوک ٹری دوستو شاہ بلوت کو کہتے ہیں یعنی شاہ بلوت کے درخت پر ایک بلول بیٹھی ہے جو اس لڑکے کو یعنی سٹوڈنٹ کو روتا ہوا دیکھ رہی ہے اب سٹوڈنٹ رو اس وجہ سے رائے کیونکہ کل پرنس نے ایک پارٹی دینی ہے اور اس میں سب لوگ آئیں گے تو اس کی جو محبوبہ ہے یعنی سٹوڈنٹ کا جو لف ہے اس نے بھی وہاں پر آنا ہے اور اس کی محبوبہ نے کہا ہے کہ میں صرف اس کے ساتھ ڈانس کروں گی جو میرے لئے ایک ریڈ روز لے کر آئے گا یعنی سرخ گلاب کا جو پھول لے کر آئے گا میں صرف اسی کے ساتھ ڈانس کروں گی اب یہ سٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ اس کے گارڈن میں کوئی بھی ریڈ روز نہیں ہے اس لئے یہ رو رہا ہے اب سٹوڈنٹ جو ہے وہ رونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کچھ باتیں بھی کر رہا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے سارے فلسفے ملوم ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ فلسفی کا سٹوڈنٹ ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کے سارے فلسفے پتہ ہیں لیکن یہ کتنی چھوٹی سی ایک چیز ہے ریڈ روز جس نے میری زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا اور وہ کہتا ہے کہ کل میوزیشنز جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھے میوزک پلے کر رہے ہوں گے اور جو میری محبوبہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک ڈانس کرے گی لیکن وہ میں نہیں ہوں گا کیونکہ میرے پاس تو ریڈ روز ہے ہی نہیں اسے دینے کے لئے تو وہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے تو نائٹنگیل جو ہے وہ اس کی جو اس پریشانی کو فیل کر رہی ہوتی ہے کیونکہ نائٹنگیل جو ہے وہ مشہور ہے ایک ایسا پرندہ ہے جو لب کے بارے میں سونگز گاتا ہے یعنی محبت کے گیت گاتا ہے تو وہ اس کی اس محبت کو دیکھ کر نائٹنگیل یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ٹرو لور ہے یعنی ایک سچا عشق ہے جو اپنے لب کے لئے رو رہا ہے اسی دوران ایک چھپکلی یعنی لیزرڈ اور ایک بٹر فلائے نائٹنگیل کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیوں رو رہا ہے نائٹنگیل انہیں بتاتی ہے کہ اسے ریڈ روز نہیں مل رہا اس لئے رو رہا ہے تو وہ دونوں ہنستے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں کہ کتنا بے فکوف آدمی ہے کہ ایک ریڈ روز کے لئے رو رہا ہے لیکن نائٹنگیل کو پتا ہے کہ ریڈ روز کتنا امپورٹنٹ ہے اس لڑکے کے لئے اب نائٹنگیل یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس ٹوڈنٹ کی ہیلپ کرے گی وہ اپنے اس اوک ٹری سے اڑتی ہے اور دور چلی جاتی ہے وہ رستے میں دیکھتی ہے ایک روز ٹری یعنی ایک گلاب کے درخت کو دیکھتی ہے اور وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو نائٹنگیل اس درخت کو کہتی ہے کہ مجھے ریڈ روز دے دو اور اس کے بدلے میں میں اپنا سب سے پیارا گانا تمہیں گا کر سناؤں گی تو وہ جو درخت ہے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس ریڈ روز نہیں ہے بلکہ میرے جو گلاب ہیں وہ سفید رنگی ہیں اتنے سفید جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے اور جو پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ سفید لیکن وہ درخت اسے کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو سن ڈائل کے پاس گروہ کر رہا ہے شاید وہ تمہاری مدد کر سکے دوستو سن ڈائل جو ہے اسے آپ پرانے وقت کی گھڑی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ ایک ڈائل ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ وقت کا اندازہ لگاتے ہیں سورج کی روشنی سے یعنی سورج کی روشنی اس ڈائل پر پڑتی ہے اور ایک شیڈو کرتی ہے اس شیڈو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ اسے پرانے زمانے کی گھڑی کہہ سکتے ہیں وہ ٹری کہتا ہے کہ اس سن ڈائل کے پاس میرا ایک برادر ہے ایک بھائی ہے شاید وہ تمہیں وہ دے دے جو تمہیں چاہیے نائٹنگیل اڑ کر دوسرے درخت کے پاس جاتی ہے اور اسے بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے ریڈ روز دے دو اور اس کے بدلے میں میں سب سے پیارا گانا تمہیں گا کر سناوں گی تو وہ جو درخت ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جو روزیز ہیں جو میرے پھول ہیں وہ ییلو کلر کی ہیں اتنے ییلو جس طرح جلپریوں کے بال ہوتے ہیں اور جو ڈیفوڈلز پھول ہیں جو میدانوں میں اگتے ہیں ان سے بھی زیادہ ییلو ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو سٹوڈنٹ کی کھڑکی کے نیچے گروہ کر رہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ شاید وہ تمہاری مدد کر سکے اب بلبل دوبارہ اڑ کر اس درخت کے پاس جاتی ہے جو سٹوڈنٹ کی کھڑکی کے نیچے ہے اور اسے جا کر بھی یہی بات کہتی ہے تو وہ درخت جواب دیتا ہے کہ میرے جو روزیز ہیں وہ ریڈ ہیں اتنے ریڈ ہیں جس طرح دو کے پاؤں ہوتے ہیں دو دوستے ایک پرندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح دو کے پاؤں ریڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ریڈ ہیں اور جو کورل مچھلی ہے پانی میں اس کے پنک سے بھی زیادہ ریڈ ہیں لیکن وہ پھر آگے مسئلہ بھی بتاتا ہے وہ کہتا ہے لیکن سردی نے میری نسوں کو جمع دیا ہے اور تھنڈ نے میری کلیوں کو چھلنی کر دیا ہے اور طفان نے میری ٹینیوں کو توڑ دیا ہے تو اس سال میرے پاس کوئی بھی ریڈ روز نہیں ہے نائٹنگیل کہتی ہے کہ مجھے صرف ایک ریڈ روز چاہیے کیا ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ میں اسے حاصل کر سکوں تو وہ درخت کہتا ہے کہ ایک طریقہ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ خوفناک ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں پاؤں گا تو نائٹنگیل اسے فورس کرتی ہے کہ اسے بتائی تو وہ درخت اسے کہتا ہے کہ جب رات کو چاند نکلے گا تو تمہیں ساری رات گاتے رہنا ہے یعنی سونگ گاتے رہنا ہے ساری رات اور میرے درخت کا جو کانٹا ہے اس کو اپنے سینے میں پیوست کر کے رکھنا ہے اور ساری رات تمہیں سونگ آنا ہے اور جب وہ کانٹا تمہارے دل تک پہنچے گا تو تمہارا جو خون ہے وہ میری نصوں میں آ جائے گا جس سے میں ایک پھول اگا کر اسے ریڈ کر دوں گا تو یہ ایک طریقہ ہے اگر تمہیں ریڈ روز چاہیے تو نائٹنگیل کہتی ہے کہ اگر اس ریڈ روز کو حاصل کرنے کی قیمت موت ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ نائٹنگیل کو لگتا ہے کہ وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ ٹرو لور ہے اور نائٹنگیل جو ہے وہ ٹرو لورز کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہے کہتی ہے کہ تم اب خوش ہو جاؤ تمہیں تمہارا ریڈ روز مل جائے گا میں اسے چاند کی روشنی میں بناؤں گی اور اپنے دل کے خون کے ساتھ اسے ریڈ کروں گی تو جو اوک ٹری ہے یعنی وہ درخت جس پر نائٹنگیل رہ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ نائٹنگیل کیا کرنے جا رہی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو وہ بہت اداس ہو جائے گا اور اسے مس کرے گا پھر وہ نائٹنگیل کو کہتا ہے کہ تم جانے سے پہلے مجھے آخری بار اپنا ایک سونگ سنا کر جاؤ تو نائٹنگیل اس کے لئے ایک سونگ گانا شروع کر دیتی ہے تو جو سٹوڈنٹ ہے اس کے کانوں میں نائٹنگیل کی آواز پڑھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ نائٹنگیل بول رہی ہے سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ نائٹنگیل کیا کہہ رہی ہے کیونکہ وہ اس کی زبان نہیں جانتا تو وہ کہتا ہے کہ نائٹنگیل جو ہے وہ کسی کے لئے بھی اپنی جان قربان نہیں کرے گی وہ اپنی طور پہ یہ بات کہتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ نائٹنگیل اپنی جان قربان کرنے جا رہی ہے وہ یہ بات اپنے طور پہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی کتنی خوبصورت آواز ہے لیکن افسوس کہ اس کا کوئی مطلب نہیں یعنی وہ سمجھتا ہے کہ نائٹنگیل کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اب سٹوڈنٹ کو کیونکہ اس کی لینگویج نہیں آتی اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا بول رہی ہے اب جب رات ہوتی ہے اور چاند نکلاتا ہے تو نائٹنگیل اس درخت کے پاس واپس جاتی ہے اور اس کا کانٹا اپنے سینے میں پیوسٹ کر کے گانا شروع کرتی ہے دوستو کیونکہ نائٹنگیل تکلیف میں ہوتی ہے اس لیے اس کی آواز جو ہے وہ انچی ہوتی ہے اور وہ ترہ ترہ کے سونگز گاری ہوتی ہے اس نے یہ ساری رات کرتے رہنا ہوتا ہے تو تھوڑ دیر بعد جو گلاب ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو جو درخت ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس کانٹے کو اور زیادہ اپنے سینے کی اندر کرو تو وہ اور زیادہ پوش کر کے کانٹے کو اپنے سینے کی اندر کرتی ہے اور گاتی رہتی ہے اس سے اس کی آواز اور زیادہ انچی ہو جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے جب گلاب کھل چکا ہوتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ لائٹ پنک سا ہوتا ہے یعنی وہ بھی ریڈ نہیں ہوا ہوتا تو درخت اسے کہتا ہے کہ جب کانٹا تمہارے دل تک پہنچے گا تب ہی میں اس کو ریڈ کر پاؤں گا تو اسے اور زیادہ اپنے سینے کی اندر کرو تو نائٹنگیل اور پوش کر کے کانٹے کو اپنے اور زیادہ سینے کی اندر کرتی ہے اور وہ کانٹا نائٹنگیل کے دل کو چیر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نائٹنگیل کی آواز اور زیادہ انچی ہو جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے لیکن وہ گانا نہیں چھوڑتی وہ گاتی رہتی ہے تو جو نائٹنگیل کا بلڈ ہے وہ اس درخت کی وینز میں آ جاتا ہے تو درخت اس پھول کو ریڈ کر دیتا ہے وہ ایک کافی بڑا پھول ہوتا ہے عام پھول کے سائز سے تھوڑا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے اب نائٹنگیل کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دھیمی ہوتے ہوتے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے تو وہ جو ٹری ہے یعنی وہ درخت نائٹنگیل کو کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو ہم نے کر دیا یہ پھول بن چکا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو نائٹنگیل زمین پر پڑی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے اتنی دیر میں صبح ہو چکی ہوتی ہے اب وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایک ریڈ روز دیکھ کر اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت ریڈ روز اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تو وہ اس ریڈ روز کو توڑ لیتا ہے اور جاتا ہے پروفیسر کی بیٹی کے پاس یعنی وہ لڑکی جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اب سٹوڈنٹ اس لڑکی کے پاس جا کر اسے پھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا جو تمہیں ریڈ روز لا کر دے گا تم اس کے ساتھ ڈانس کرو گی تو لڑکی آگر سے کہتی ہے کہ چیمبرلین کا ایک بھانجا ہے اس نے مجھے سونے چاندی کے جواہرات بھی جوائیں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کے جواہرات ہیں یہ تمہارے پھول سے کئی زیادہ مہنگی ہیں یعنی وہ لڑکی اسے جواب دے دیتی ہے انکار کر دیتی ہے تو لڑکا اس پر نراز ہو جاتا ہے اور پھول کو زمین پر پھینک دیتا ہے گلی میں اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اب پھول جو ہے وہ گندے پانی میں گر جاتا ہے اور اس کے اوپر سے گھوڑا گاڑی کا ایک ویل ایک پیہ اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور وہ پھول کی ساری لکھ خراب ہو جاتی ہے یعنی وہ بیکار ہو جاتا ہے تو جو سٹوڈنٹ ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نراز ہو کر اور جا کر فلوسفی کی کتابیں دوبارہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو دوستو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ تو محبت اس لڑکے کو تھی اور نہ ہی اس لڑکی کو تھی تو ان دونوں کی محبت کے بیچ میں جو قربانی ہیں وہ بلبل نے دی اپنی جان قربان کر کے ایک پھول تیار کیا لیکن اس پھول کی کوئی قدر نہیں کی گئی بلکہ اسے پھینک دیا گیا تو یہ تھی سٹوری The Nightingale and The Rose تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ